پہننا ہی گوارہ نہیں تو وہ بھی اپنے آپ کو نیک سمجھتی تو پہلے مسلمان اپنے سے اچھے دیندار کے پاس جاتا تو اپنے آپ کو دین کے لئے سے غریب سمجھتا پھر آگے اور بڑھتا پھر بھی اپنے آپ کو اور غریب سمجھتا یوں روز بروز اپنے سے اچھے مسلمان کے ساتھ جب بیٹھتا تو اس کی ایمان میں اور اسلام میں ترقی ہوتے ہیں اور کبھی بھی دین کے لحاظ اپنے آپ کو امیر نہیں سمجھتا بلکہ کہتا ہے بھی اور ضرورت ہے ابھی اور ضرورت ایک صحابی ہے اور حضرت علیہ السلام کے بہت پیارے صحابی ہیں ان کا ایمان اسلام کیا ہوگا ایک صحابی کا ایمان ایک طرف اور ساری دنیا کے اولیاء اللہ کا ایمان ایک طرف صحابی کے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے اکمت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ان دونوں میں افضل کون ہے ان دونوں میں افضل کون ہے اب اس شخص نے سوال میں انتخاب ایسے شخصیات کا کیا کہ ایک طرح معاویہ جن کے بارے میں گندی زبانے والوں نے اور گندی کلم رکھنے والوں نے غلط سہمیہ پیدا کر رکھی ہیں ایسے شخص کا انتخاب کیا اور دوسرے طرح عمر بن عبدالعزیز جس کی خلافت اتنی شاندار تھی کہ دنیا کہتی تھی خلیفہ عمر ثانی ایسا عدل و انصاف تو عبداللہ ابن بارک سے پوچھیں ان دونوں میں افضل کون ہے تو عبداللہ ابن بارک فرمائے لگے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو حضور علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے راستے کا سفر کیا اور اس سفر میں جو گرد ان کے گھوڑے کے ناک میں آئی اس گرد کا مقابلہ بھی عمر بن عبدالعزیز نہیں کر سکتے صحابی کا مقابلہ کون کر سکتا ہے کون کر سکتا ہے تو اتنا بڑا صحابی لیکن جب کیا کہا جب اس نے اپنے سے بڑے ایمان والے کو دیکھا محمد الرسول اللہ جب ان کی صحبت سے نکلے باہر گئے تو کیا کہتے ہیں نافق حنظلہ حنظلہ تو منافق ہو گیا کیوں اس لئے کہ اسے اپنے سے بڑا ایمان والا محمد الرسول اللہ نظر آیا تو وہ کہتا ہے میں اب بھی غریب ہوں مجھے اس سے بھی اچھا ہونا چاہیے اس سے بھی بڑیہ ہونا چاہیے تو میرے عزیزوں ہم بھی اپنے سے اچھے مسلمانوں کے پاس جب بیٹھیں گے اور اچھی محفلوں میں بیٹھیں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ ہمارا ایمان اسلام بچے گا بھی سئی اور یہ آگے ترقی بھی کرے گا ہمارا ایمان اسلام بچے گا بھی سئی اور اس سے آگے ترقی بھی کرے گا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جب تم کسی کو دوست بنانے لگو دوست بنانے لگو تو ایک لمحے کے لئے سوچ لو مئی خالل کسے دوست بنا رہے ہو الانسانو علا دین خلیلی فالجندو الامی خالل آدمی اپنے دوست کی نظریات پہ ہوتا ہے ذرا دوست بنانے سے پہلے سوچو کس کو بنا رہے ہو اگر شرابی ہے ہو سکتا تم بھی شرابی بن جاؤ اگر اس کی آنکھیں حرام دیکھتی ہو سکتا تم بھی گندے ہو جاؤ اور اگر تمہارا دوست با حیاء ہے پاک دامن ہے اللہ کے سامنے جھکنے والا ہے اس سے دوست ہی لگاؤ گے تم خود بخود اللہ کے پیارے بن جاؤ گے تو دوستیاں آدمی کو اچھا بھی بناتی ہیں اور آدمی کو برا بھی بناتی ہیں تو میرے نبی نے کہا فرمایا جب دوست بنانے لگو تو ذرا سوچو کس کو بنا رہے ہو الاخ اللہ یومئذن باظہم لباظن آدوون اللہ المتقین کیا کہہ رہا اللہ فرمایا ساری دوستیاں دنیا میں کل قیامت میں دشمنیوں میں بدل جائیں گے سارے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے اور کہیں گے یا علی تنی لم اتخذ فلان خلیلہ ایک کاش کہ میں فلان کو دوست نہ بناتا کتنا گندہ کر دیا مجھے بس اوقات آدمی پشتاتا دنیا کے اندر بھی ہے جب اسے خوش آتا ہے کتنا خراب ہو گیا ہوں اور کیسے ماباپ سے دور ہو گیا ہوں اور کتنی اپنی جوانی گندے کر دیا اور کتنی اپنی تعلیم قواستی اناس کر دیا ہے کہ ماباپ لاکھو لگا رہے ہیں اور یہ کیا حرکتیں کر رہا ہے یا علی تنی لم اتخذ فلان خلیلہ یہ کاش کہ میں فلان کو دوست نہ بناتا تو اللہ کیا کہہ رہا کر ساری دوستیاں دشمنے میں بدل جائیں گی ہاں اللہ المتقین جن دوستیوں کی بنیاد اللہ کی ذات تھی اللہ کی نسبت سے تقوی کی بنیاد پر جو دوستیاں ہوں گی وہ کل قیامت میں بھی ایک دوسرے کے کام آئیں گی تو میرے عزیزو اچھی صحبت اچھے دوست اچھے محول اس سے ایمان بھی بجتا ہے اسلام بھی بجتا ہے اور اس کی برکت سے میرے عزیزو ادمی کا ایمان اسلام اور بجتا ہے اللہ بھائی مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سدھا عمل کے توفیق نصیب فرما دے تو میں مطمئن ہو جاؤں نا انشاءاللہ کہ روشنی سے اندھیری کے طرف نہیں جائیں گے ہاں روشنی سے اندھیری کے طرف کوئی نہیں جائے گا ہاں میرے عزیزو اس لیے اللہ کی لاتھی بڑی بے آواز ہے ہاں جب بندہ اپنے ہاتھوں سے کسی دولت کو ضائع کرتا ہے تو اللہ بڑا غیور ہے پھر کہا جاؤ میں تمہاری ضرورت کوئی نہیں ہے تمہاری ضرورت کوئی نہیں ہے تو نقدری نہیں کرنی چاہیے ایسا نہ ہو کہ پھر آدمی پشتاتا رہے کہ اب مولا بلالے بس وقت آدمی مسجد میں نہیں آتا سمجھتا ہے میں نہیں آیا اللہ نے کہا مجھے تجھے اپنے گھر میں بلانا ہی کوئی نہیں جاؤ ایسا ہو جاتا ہے اس لئے اپنے ہاتھوں سے اس دولت کو ضائع نہ کیا کریں اپنے ہاتھوں سے دولت کو ضائع نہ کریں اور ویسی بھی اب تو اہرِ کراچی کے دل جسے کہیں کہ خون کے آنسوں رو رہے ہیں اتنے مسلمانوں پر ظلم ہوا اور اتنے گھر تباہ ہوئے اور اتنے گھر اجڑ گئے اور اتنے کاروبار خراب ہو گئے اور وہ زندہ جسے کہیں کہ گڑے میں پھینک دی گئے پھر مسلمان اس دور میں گناہ کرے اور یہودیوں اور عیسائیوں کے خوشیوں میں اس انداز میں شریک ہو یہ تو غیرت کی بھی خلاف ہے کچھ غیرت بھی ہوتی ہے یہ تو غیرت کی بھی خلاف ہے تو پھر عزیزوں یہ موسم تو ویسا بھی ایسا نہیں بلکہ اپنے اللہ سے مانگیں اور پہ کریں کہ ایندہ ساری زندگی وہ گزاریں گے جو ہمارے اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا ہے اور جیسے اس نوجوان نے کہا کہ نوجوان سن میری فغان تیری فریاد سن لیں کہ تُو تو اسلام کا محافظ تھا اور اسلام کا صفائی تھا اور تیری زندگیاں سے تیری جوانیوں سے اسلام کی بیٹیوں کی افادت ہوا کرتی تھی مسلمان ماں بہن بیٹیوں کی افادت ہوا کرتی تھی ہمارا کردار تو ایسا ہو لیکن میرے عزیزوں اگر اندر سے یہ طلب ہوگی تو اللہ ایسا انشاءاللہ بنا بھی دے گا اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری زندگیوں نے بہت گناہ کی ہیں آنکھوں نے بہت سیانت کی ہے اور نہ جانے کون کون سے گناہ کی ہیں یہ بھی اللہ کی ستاری ہے کہ میرے سارے گناہ چھپا کر بھی اللہ نے اپنے دربار میں بلا لیا میرے عزیزوں سے سوچو کوئی گندہ آدمی ہو اور وہ جانتا بھی اس کی سارے زندگی کوئی شریف آدمی اسے اپنے گھر میں بلاتا ہے لیکن اللہ کا حلم دیکھئے اللہ کا حلم دیکھئے اور اللہ کا رحم دیکھئے کون سی غلطیاں میری زندگی میں نہیں ہیں جیسے اللہ نے اللہ نے میری اندر کی گندگیاں میرے چمڑے سے چھپا دی جلد سے چھپا دی اسی طرح اللہ رب العزت میں میری زندگی کی گندگیاں بھی اپنی ستاری کے پردے میں چھپا دی اگر کسی کو پتہ چل جائے شاید میں کھڑا بھی نہ ہو سکوں اس کے سامنے لیکن اللہ نے وہ سارے عیب چھپا رکھے ہیں اللہ نے چھپا رکھے ہیں تو اللہ تیار کرتا ہے نا میرے عزیزوں کیا یہ اچھا ہے کہ اللہ سے کہہ دے مولا جیسے تو نے یہاں پردہ رکھا ہے اب میں بھی سچی توبہ کرتا ہوں اب تو ہمیشہ کے لئے میرے عوبر پردہ ہی رکھنا بس اور سبحان اللہ اتنا پیارا ہے کہ مولا کہتا مانا کہ تیرے گناہ بہت اور اتنے بہت کہ زمین کے ذرات تھوڑے ہیں اور سمندر کے قطرے پانی کے تھوڑے ہیں اور زمین پر لگے درختوں کے پتے تھوڑے ہیں اور سم آسمان پر لگے ستاروں کی گنتی بھی تھوڑی ہے اور تیرے گناہ اسی بھی زیادہ ہیں اور زمین و آسمان کی فضا بھی بھر چکی ہے اور تیرے گناہوں کی بلندی آسمانوں تک پہنچ چکی ہے لَوْ بَلَغَ ذُّرُوْ بَقَعْنَا نَسْتَوَا لیکن فرمایا سممت فردنی غفر طرق اگر تیرے اندر ندامہ دے کہ اب نہیں کروں گا سب معاف کر دوں گا تمہیں عزیزوں دل ہی دل میں تہہ کر لے کہ مولا شربنزگی بھی ہے اور تہہ کر لے کہ اب نہیں کریں گے اب نہیں کریں اب نہیں کریں گے تو اس کا وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرما دے بھئی سمد اللہ رب العالمین والسلام علی سیدنا وسمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہ ہم لکا لکا لکل وکل وکل شکر کل وکل اللہ ہم لکا لکل شکر کل وکل اللہ ہم آئین آلہ ذکرک وشکرک وحسن عبادتک سے مولا من نزیزوں جس محبت سے بات سنی مولا تو ان کو اپنی محبت نصیب فرما سے مولا یہ بھی جسم میں کرم خون رکھتے ہیں لیکن مولا تیری محبت میں تیرے دربار میں حاضر ہیں سے مولا اب تو ان کو اپنی محبت نصیب فرما دے مولا اب تو ان کو اپنے دربار سے محروم نہ فرما اپنے سامنے جھکنے سے محروم نہ فرما اپنے تعلق سے محروم نہ فرما مولا اب انہیں اسلام کے نور سے محروم نہ فرما مولا میں انہیں اسلام کے روشنی سے محروم نہ فرما ہے مولا انہیں سبھی کو اپنا پیارہ بنا لے ہے مولا ہم سبھی کو اپنا پیارہ بنا لے ہے مولا ہم سب کو اپنی نبی کی زندگی نصیب فرما ہے مولا ہمیں اسلام کا سچا سپاہی بنا اسلام کا سچا دائی بنا مولا اسلام کا سچا محافظ بنا مولا ہمارا حیثہ اپنی ملک کی تعمیر میں اے اللہ استعمال فرما مولا ہمارے زندگیوں صلاحیتیں اپنی ملک کی تعمیر میں اور اسلام کے تحفظ کے لئے استعمال فرما مولا ان نوجوانوں کی زندگیوں کو اپنی ملک کی تعمیر میں احفاظت میں اور اسلام کے تحفظ میں ان کے قبول فرما لے اپنی نبی کے دین کے تحفظ کے لئے قبول فرما لے مولا شقین ہم بہت گندی بھی ہیں مولا ہماری گندگیوں کا ہمیں احساس بھی ہے لیکن مولا تیرے در پہ تیری رحمت کا سہرہ لینے کے لئے آئے ہیں مولا تو ہم سب کو معاف فرما مولا آنکھوں کے گناہوں کو معاف فرما زبانوں کے گناہوں کو معاف فرما مولا جوانیوں کے گناہوں کو معاف فرما اے مولا ہم سب کو معاف فرما دے اے مولا ہم سب کو معاف فرما دے اللہ ہمارے عیبوں کو دھو دے اللہ ہمارے گناہوں کے دھموں کو دھو دے مولا ہمارے دل کو صحف فرما دے مولا ہمارے دلوں کو صحف فرما دے مولا ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے معفوظ فرما دے مولا ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے معاف فرما دے مولا ہمیں اپنے مقاصد میں کامیابی فرما ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا ان کے لئے آنکھوں کی کھنڈک بنا ان کے لئے راحت کا ذریعہ بنا مولا ان کی خدمت کرنے کے توفیق نصیب فرما مولا اب تک جو ماں باپ کے دل دکھائے ہیں مولا اس کے سچی توبہ کے توفیق نصیب فرما اور ان کے دل کو خوش کرنے کے توفیق نصیب فرما ان سے معافیہ مانگنے کے توفیق نصیب فرما اے مولا اپنی رحمت سے اپنی کرم سے ہمیں ہر قسم کے ظاہری بات میں خطنوں سے محفوظ فرما مولا حادثات ثانیحات موزی اور دیر باہ بیماریوں سے محفوظ فرما مولا ہماری ایمانوں کی جانوں کے عزتوں کے عابلوں کے حفاظت فرما مولا ہماری ایمانوں کی جانوں کے عزتوں کے عابلوں کے حفاظت فرما مولا ہماری ملک کی حفاظت فرما لے مولا ہمارے وطن عزیز کو استحقام نصیب فرما لے مولا جن ظالموں نے مسلمانوں کے گھر دکانوں کو اجارا تجارتوں کو اجارا مولا ان کو تو اپنی رحمت اے اللہ ان ظالموں کی پکڑ فرما لے اللہ انہیں عبرتناک سزا نصیب فرما دے ہے اللہ جو مسلمان ان حالات سے متأثر ہوئیں غیب سے تو ان کے لئے امداد فرما اور غیب سے مولا تو ان کے لئے رزق کے لئے آسانی کے شکلیں پیدا فرما ہے مولا اپنی رحمت سے اپنے کرم سے غیب سے تو ان کے لئے رزق کے وسط کا انتظام فرما مولا ہم سب کو ایمان کے سلامتی آزا کے سلامتی والی زندگی نصیب فرما ہے مولا جو اس ملک کے دشمن دین کے دشمن ہیں ہے مولا اگر ان کی قسمت میں ہدایت ہے تو ہدایت نصیب فرما اگر مولا ہدایت میں انہیں چن چن کے حلاق فرما اور مسلمانہ نے پاکستان کو ان ظالموں سے نجات نصیب فرما ان بیدینوں سے نجات نصیب فرما ان اسلام دشمن ملدشمنوں سے نجات نصیب فرما ہے مولا کریم اہل اسلام کو آپس میں اتفاق و اتحاد کی دولت نصیب فرما مولا جو مسلمانوں میں نفرتوں کا بیج بول رہا ہے زبان کی بنیاد پر فرقوں کی بنیاد پر مولا مسلمانوں کے ان ظالموں کے شر سے محفوظ فرما اہل اسلام کو اتفاق و اتحاد کے دولت نصیب فرما اے مولا اپنی رحمت سے دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما مولا ہماری جوانیاں اور ہماری عزتیں ہماری صلاحیتیں اور مولا ہماری تعلیم ان سب ہی کو اپنی دین کے لیے استعمال فرما ہمیں اپنے وطن کے لیے استعمال کرنے کے توفیق نصیب فرما اے اللہ جتنی خیریں پہر نبی علیہ السلام نے مانگی وہ ساری خیریں ہم سب کو بھی نصیب فرما جن شرور سے آپ علیہ السلام نے پناہ مانگی کہ مولا ہم سب کو ان سے پناہ نصیب فرما اب بنا تقبل منا انکان تسمع العلیم و تبہ لینا انکان تتواب الرحیم و صل اللہ علیہ سیدنا محمد و علیہ و اصحابہ اجمعین و رحمت کا یار